کہتے ہیں کہ جو انسان ہمارے قریب ہوتا ہے اور جو انسان اس دنیا میں موجود ہوتا ہے تب ہوتے ہوئے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی یہ ریل فیکٹ ہے یقینا تو ایسے میں ایک لیٹر بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے جو کہ صدھار تشکلہ کے فیملی میمبر نے ہی یہ لیٹر جاری کیا ہے اور شیناز نے خود اپنے اسٹیگرام سٹوریز پر بھی شیئر کیا ہے یہاں تک کی ویرل بھیانی نے بھی شیئر کیا ہے لیٹر کیا ہے جارہ پہلے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جہاں لیٹر میں لکھا ہے we as a family come with a request which we hope everyone will respect صدھارت has moved on and no longer can he make decision for himself but he is still an integral part of our lives and our memories and we are there to protect his wishes we request everyone who wants to use صدھارت's name or face in any project please reach out to us please take a moment to ask us winner صدھارت's choice winner what he would have wanted and our decision for him would be keeping all this in mind and if there were projects that he wasn't happy we are sure he would not want them released anything that did not release when he was with us did not have his consent on intent for release so please let's keep his wishes in mind and let's remember him with love with respect with fond memories the ones he left us with from the شکلا family یہاں پر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں تھا تب آپ کو قدر نہیں دی آپ نے دیکھا ہوگے ایک چھوٹے سا بی ٹی ایس کافی سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے ویشال کوٹیان کے ساتھ میں جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس project کو لے کے آیا جائے گا تبantics سانگیں تھوڑا سا شورٹیں جو ائٹلیز صدھارت نیشکلا نے shoot وغیرے کیا تھا اس کو ریلیز کرنے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے فیملی نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے فیملی نے کہا ہے کہ آپ یہ سب تو کر رہے ہو صدار شکلا اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کو اس طرح سے اس کے فیس کا یوز اس کے نام کا یوز نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات دوسری آپ نے یہ سب کرنے سے پہلے ہماری پرمیشن تک نہیں لی آپ کو ہماری پرمیشن کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں رہی مطلب آپ یہ سب تو ریلیس کر رہے ہو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں آپ نے سوچا کہ ہم ریلیس کریں گے کیا آپ نے فیملی میمبر سے پوچھنے کی کوشش کری کہ ہم صدار شکلا کا یہ ہمارے پاس شوٹ ہے اس کو ہم ریلیس کرنے جا رہے ہیں کیا ہمیں آپ کی پرمیشن مل جائے گی یا پھر نہیں ملے گی تو کم سے کام اتنا پوچھنا تو لازمی تھا سو پلیس اس کا یوز نہ کریے یہ سب کچھ بتانے کے لیے پورا میتھڈ ہے وہ سب انہوں نے لیٹر یہاں جاری کیا صحیح بات ہے یار ظاہر سے بات ہے آج وہ شخص دنیا میں نہیں ہے آج تم نے دیکھا اس کے نام کے حد سے زیادہ آج بھی ٹرینڈ ہے تو تم نے کہا ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو لانچ کر دیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سب فیملی میمبرز نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ وہ پروجیکٹ اس شخص کو پسند نہیں تھا اس لیے ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ پروجیکٹ کو لے کے آئے جائے اگر وہ پروجیکٹ سے دھارت کو خود پسند ہوتا تو وہ خود ہی بول دیتا کہ بھئی ہمارے پروجیکٹ کو ریلیز کرو ظاہر سے بات ہے نا تو وہ سب فیملی نے اس لیٹر کے دوارہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے مت کرو ہمارا پہلے کم سے کم پرمیشن لینا ضروری ہے اگر جو بھی پروجیکٹ ہیں اس کو ریلیز کرنے سے پہلے ہمارا جو بھی ہے وہ سب اسٹیٹمنٹ لے لو ہمارا پرمیشن لے لو پھر اس کے بعد سے جو بھی ہو ہمارا ہاں یا نہ کرنا رائٹ تو بنتا ہے کہنے کا اور فیملی میمبرز نے صحیح کیا تو یہ شہناز گل نے اپنے انسٹیگرام ایکاؤنٹ کی سٹوریز میں بھی شیئر کیا یہاں تک کی پورے میڈی ریپورٹرز کے اندر بھی یہ لیٹر کافی زیادہ وائرل ہو چکا ہے اب یہاں آپ مجھے بتائیے کیا یہ لیٹر صحیح ہے جب فیملی میمبرز نے کہا ہے تو بھائی میرے اکورڈنگلی تو صحیح ہوگا زائر سے بات اور پرمیشن لینا تو بنتا ہے بھائی جس کا کانٹینٹ آپ اس سے without permission لانچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہو ایسے کیسے وہ نیچے آپ مجھے کومنٹ میں لکھیں جلدی سے بتائیے گا